امام بخاری نے پوری روایت دی کہ جنگ جمل کے لیے مولا علی نے امار ابن یاسر اور حسن ابن علی کو کوفہ روانہ کیا کہ جا کے کوفے کے ممبر کے اوپر خطبہ دے کے لوگوں کو تیار کرو خلیفہ راشد کے حق میں تو انہوں نے ممبر پر چڑھ کر اوپر والی سیڈی کے اوپر حسن ابن علی کو بٹھایا اور خود نیچلی سیڈی پر بیٹھے حالانکہ حسن ابن علی ان کی پوتوں کی عمر کے تھے صرف احر البعیت کا اعترام کیا امار ابن یاسر نے اور بخاری کے لفاظ ہیں انہوں نے کہا لوگو اللہ نے تمہیں عزم آیا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں مرتبہ نکاموں نے دیا جنت میں بھی بیوی ہیں عائشہ صلی اللہ علیہ اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے اب اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو حضرت عائشہ کی جنگ کس کے ساتھ قرار دی امار ابن یاسر نے اللہ کے ساتھ تو جنگ تو علی کے ساتھ ہو رہی تھی اس لیے کہ قرآن میں ہے یا ایہا اللہ دین آمنو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل امر منکو اطاعت اللہ کی رسول کی اور حکمران وقت کی اور حکمران وقت بھی کوئی ملک اور بادشاہ نہیں ہے خلیفہ راشد ہے جس کی پہلوی کا حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدی